مران خان نے صرف یہی کہا تھا سب کو کیا پیغام بھیجا تھا انہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا ہار ساری کو سب نے نکلنا ہے اور بغیر خوف کے جا کر اپنا ووٹ ڈالنا ہے یہ ووٹ ہماری ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے جب ووٹ ڈال کے لوگ نکلیں مران خان خاص تعقید کر رہے تھے کہ باہر آکے آپ پولنگ سٹیشن سے دور نہ جائیں خان صاحب اور شام بن کریشو کیسے اس پر کیا کہیں گے بس یہ کتنے رہو گے چار تین کیس ہوئے نا دیسائیڈ جی جی تین میں فیصلہ ہو گیا ایک سو اٹھانوے کیس آ رہتے ہیں یہ تو یہ جتنے کیسے چلانے وہ چلائیں گے الیکشن کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا بھئی اتنے زیادہ کیسے ہیں چلانے نہیں ہوں باری باری کریں گے نا تو مسروف رکھیں گے آپ کو بھی نوٹس بھیجا گیا ایف آئی اے کے طرف سے تھا وہ جو نوٹس ایک انہوں نے صرف سوشل میڈیا پر ایف آئی اے نے چلایا ہے مجھے تو محصول نہیں ہوا امیرکان میں وہ ہے سائیبر کرائنگ ایک دپارٹمنٹ میں تھی جا تو میں ان سے سمجھ دے کی کوئی چیز کر دی کہ ہماری عمر میں یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سائیبر کرائنگ کیا انہوں نے کہا جی آپ نے کوئی سوشل میڈیا پر اشتیال انگیز کیا اور دوسرا ہے دوسرے کس دپارٹمنٹ اداروں کے خلاف اداروں کے خلاف نہیں اشتیال انگیز تکاریر جب وہ ہمیں پروف دکھا دیں گے ان کا خیال ہے کیونسی بات اشتیال انگیز ہے اگر اس طرح لوگوں کو نوٹسز بھیجنے لگ جائے ہیں تو ان نوٹسز کا بھی مزاق ہی بن جائے گا ہم ہمیشہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں اگر آپ اور لوگوں کی تقریریں سن لیں جو پولٹیکل تقریریں اپنی طرف سے کرتے ہیں شرمناک ہے کئی کئی شرمناک تقریریں کرتے ہیں ان کو شرم آتی ہے کہ ان کی تقریریں سن لیں ان کو وہ چیزیں تو بری نہیں لگتی لیکن اگر آپ گھر سے نکل کر ہم اپنے بھائی کا دفاع کر رہے ہیں اور اگر یہ بھی جرم ہے تو ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی اس جرم میں جیل میں ڈال دیں ہم تو یہی اپیل کر سکتے ہیں ہائی کوٹ میں ہائی کو ہمارے بھائی کو جو انصاف مل گیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے لئے بھی لڑتے رہیں گے اگر اس کی دفاع کرنے میں ہمیں بھی پورٹ میں حاضری لگے تو یہ بھی ہم اس کو فیس کر لیں اچھا خان صاحب کے لئے آپ بھاگ دوڑ کر رہی ہیں آپ کو جو نوٹسز آ رہے ہیں اس سے یہ سمجھے جا سکتا ہے کہ آپ کو اس بھاگ دوڑ سے روکنے کے لئے ساری چیزیں کر لیں کیا فرق پڑتا ہے جو برزی کر لیں ہم نے تو اپنی کوشش جاری رکھتی ہے ان کے لئے بھی یہ نوٹسز دے دیں گے سمجھ ان کو بھی شاید نہیں آئے نہ مجھے آئی ہے ہم دونوں کو نہیں سمجھے نہ ادارے کو پتا ہے کیوں بھیج ہے نہ ہمیں سمجھے کیوں ملے ابھی تو مجھے اس کی ٹرانسلیشن خود نہیں کرنے آ رہی وہ کیا میری ٹرانسلیشن وہ ہمارے سینئر نے کہا تھا نوٹسز ملیا سمجھے سمجھے کے الیکشن میں آپ ایک کیمپین میں وزنشتہ روز نظر آئیں کیا اچھا نہ ہوتا کہ سلمان اکھرم راجہ کیلئے کیا تھا وہ انہوں نے جتنی وہ محنت کر رہے ہیں ہمارے بھائی کے لئے اور ہمارے بھائی تو کیونکہ ان کو نااہل کر دی ہے وہ تو کھڑے نہیں ہوئے تھے تو ان کی خاص ریکویسٹ تھی اور کیونکہ وہ اتنا محنت کر رہے ہیں عمران خان کے لئے اور ہم نے آئندہ بھی کرنی ہے تو انشاءاللہ ان کے لئے تو پھر ہم گئے ہیں ووٹرز کی طرف سے کافی پوزیٹیو اس کا رسپونس آیا کیا ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ پہلے ریلیوں میں یا موکش موکش جگہ پہ عمران خان کی بجائے آپ لوگوں کو جانا چاہیے تھا کیمپین میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں سلمان اکم راجہ کے لئے تو کر دی ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں لیکن ہم اس وقت سارا دن تو جیل جیل میں تھے آپ اگر آپ کو کسی کو نہیں پتا تو چھے دن ہم جیل میں ہوتے تھے اڈیالا میں اور ہم تب سے یہ بھی ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جیل میں سارا دن گزارنے کا کم سے کم ہمیں جیل کہتی کا سیٹیفیکیٹ تو ملنا چاہیے اگر اتنا ٹائم ہم نے ہمارے گزارے تو سیٹیفیکیٹ کے بغیر تو زیادتی ہے ہمارے ساتھ بھی اچھا خان صاحب کا جو ہمیں ایک پانچ ہفتے تو گزار چکے ہیں نا جیل میں خان صاحب کا جو ادرت والے کیس میں جو فیصلہ آیا اس پر بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ بڑی تشویشناک فردی آل ہے کہ ہمیں سیاست میں اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ کسی کی ذاتی زنگی کو اس قدر انوالف کریں تو ان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو سات سال کی انہوں نے قید دی ہے اس سے اپنا ہی مزاق اڑایا ہے آپ خود ہی اپنا ایک اتنا بڑا مزاق بنا دیا ہے اس چیز کا کہ ہمیں بھی شرم آ رہی ہے اور جو کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ کیا فیصلہ ان کو بھی شرم بلاول صاحب کی اس بیان دکھتے ہوئی رتے مدے نہیں میں دیکھیں پولٹیکل کیا وہ سیاست کے لیے تو یہ سارے باتیں کرتے ہیں ہمیں آپ کو پتہ ہم سیاسی باتیں نہیں کرتے ہیں ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو جو کیسے سے ریلیٹڈ ہوگی اور جو بران خان کا پیغام ہوگا ہم الیکشن کو کس طرح دیکھنی آٹھ بروری کو کیا پاکستان طریق انصاف کے آزاد امیموار جیت پائیں گے بران خان نے صرف یہی کہا تھا سب کو کیا پیغام بھیجاتا انہوں نے یہ پیغام بھیجاتا آٹھ ساری تو سب نے نکلنا ہے اور بغیر خوف کے جا کر اپنا ووٹ ڈالنا ہے یہ ووٹ ہماری ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے جب ووٹ ڈال کے لوگ نکلیں ران خان خاص تاقید کر رہے تھے کہ باہر آکے آپ پولنگ سٹیشن سے دور نہ جائیں وہاں وہ کہہ رہے تھے بلکہ اعتزاز احسن کہتے تھے تمہیں پکنک کریں آپ لڈو کھیلیں اعتزاز احسن کہہ رہے تھے اور کیرم بوٹ کھیلیں میں نے ان کو بتایا کہ یہ پرانے زمانے میں ہمارے زمانے میں ہوتا تھا آپ پتہ نہیں بچے کیا کھیلتے ہیں لیکن مقصد یہی تھا کہ آپ نے اپنے ووٹ کی خود حفاظت کرنی یہ بڑا قیمتی ووٹ ہے اور سب کو اس کی حفاظت کرنی ہے بس یہی ان کا پیناہ شکریہ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ